بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سوکھ خیال چھالے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں نے تملین دیکھ لیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جو ہماری ویڈیو ہے وہ پیس کے بارے میں کہ آپ نے اپنی پیس کو کیسے بڑھانا ہے چاہے وہ ٹیبال میں ہو یا ہارڈ بال میں ہو تو آج میرے پاس دونوں بال موجود ہیں یہ ہارڈ بال کا بال ہے یہ ٹیبال کا بال اس کا ویڈ ٹھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے زیادہ تر پلیٹ سے آپ یہی سنتے آرہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پیس کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے جو پچ کا ایریا ہے وہ ٹھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹھوڑا سا ہیوی بال لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا جو یہ شولڈر ہے یا آپ کی جو بڑی ہے وہ اس کو پینکتے پینکتے اس کے ساتھ جو آپ کی بڑی ہے وہ آجی ہو جائے گی تو آپ پھر میچز میں جو تھوڑا سا کم اس سے پیچ ہوتا ہے تو اس پہ آپ اچھا خاصا پیچ کر پاؤ گے تو اس کے لیے اس لیے ابھی یہ دو بولے اپنے ساتھ لے گیا آیا ہوں ابھی ہم تھوڑا سا آپ کو ڈیمو بھی دکھائیں گے کہ اس میں آپ کا کلائی کا تھوڑا سا استعمال ہوگا اور یہاں کا شولڈر کا تھوڑا سا استعمال ہوگا اس میں کمر کا بھی آپ کا تھوڑا سا استعمال ہوگا اور سے پہلے جو رن اپ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا بیلنس ہونا چاہیے آپ کی جو لینڈنگ ہے چاہے پرانٹ پوٹ کی ہو یا بیک پوٹ کی ہو اس میں کوئی گڑبر نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو تب آپ آسانی سے جو ہے وہ اپنا پیس انکریز کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ اپنا جو لائن این لینٹ ہے وہ بھی آپ کو صحیح کر سکتے ہیں تو ابھی یہ توڑا سا آپ نوٹ کر لے میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس میں میں کس کس چیز کا استعمال کر رہا ہوں کلیر کا بھی آپ نوٹ کر لے شولڈر کا نوٹ کر لے اور یہاں پہ آپ نے توڑا سا جب آپ ریلیس کرتے وقت تو وہاں پہ جاؤ گے ریلیس کرنے کے لیے بعد تو وہاں سے آپ نے توڑا سا یہ شولڈر کو بیک لے کے آنا ہے تاکہ آپ کو توڑا سا پاور ملے اور آپ تیزی سے اپنے شولڈر کو ایسے گھما پاؤ گے تو اس سے آپ کی جو پیس ہے وہ آپ کو اچھی خاصی جائے گی جاہے آپ نے بانسر کرنا ہے یا آکر لنس پہ جانا ہے تو وہ ساری بولنگ جو ہے یا سارے لنس جو ہے وہ آپ صحیح کربا ہوئے تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں ابھی یہاں پہ میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں یا آپ ذرا نوٹ کر لینا کہ میں کس کس چیز کا ذرا استعمال کر رہا ہوں کلائی کے بھی میں توڑا سا کروں گا یہاں کا بھی اور یہ کمر کا اور شوڑڈر کا بھی آپ یہ میرا نوٹ کر لیں گے یہاں سے نوٹ کر لیا ویس کرتے ہیں میں یہاں سے نوڑا سا یہ ہاتھ کو تھیری سے لے کے آتا ہوں شوڑڈر کا استعمال کر کے اور کمر کا استعمال کر کے یہ دوبارہ سے آپ نوٹ کر لیں گے اس کا جو ہے وہ آپ سارا کچھ نوٹ کر لیں کہ کن کن چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اس وجہ سے اس کا پیس جو ہے وہ زیادہ نکلتا ہے چلو اچھا اس کا سارا کچھ جو ہے وہ نوٹ کر لیں آپ پر بارڈی یہ توڑا سا بیک لے کے آتا ہے اس کے بعد یہ دیکھو ابھی اس کا ایکشن بھی جرح چک کر لے کہ یہ کس کس چیز کا استعمال کر رہا ہے تو اس کا پیس نکلتا ہے انسنگ ہو گیا یہ بیلنس کا جو بیلنس کی جو بات ہے وہ بھی ان کو توڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ کی بارڈی کا پرنٹ پوٹ اور بیک پوٹ کا شوڑڈر کا کلائی کا اس کا بیلنس کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو ابھی توڑا سا کلیر کر رہا ہوں یہاں پر ہم ہمارا یہ کریز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کریز ہو گیا اب یہاں سے جب ہم آئیں گے یہاں کوئی بھی بارڈر جو یہاں سے آتا ہے تو اس کا سب سے ضروری جو جید ہوتا ہے وہ یہ وہاں جو پرنٹ پوٹ ہے نا اس کا بیلنس مطلب یہ سیدھا آنا چاہیے اور آپ کا گریپر ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس گریپر نہ ہو تو آپ کا پاؤں کا سلپ بھی ہو سکتا ہے اس سلپ کی وجہ سے آپ کی جو بول ہے اس میں تھوڑا سا گڑپڑ ہوگا آپ کا پیس اسی طرح جائے گا نہیں تو آپ نے کوئیش کرنا ہے کہ گریپر پہنا ہے تاکہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ صحیح طرح سے یہاں پہ ایجسٹ ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ گریپر یوز نہیں کرو گے اور آپ سلپ ہو رہے ہو تو آپ کی بارڈی میں اچھی خاصی انجری آ سکتی ہے کسی بھی پارٹ میں تو یہاں پہ ہمارا جو بیلنس ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے ایسے لوڈ کرنا ہے پہلے بالنگ کے دوران یا ریلیس کرتے وقت جب ہم یہاں پہ تاہل ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ہم پہلے توڑا سا جمپ لیتے ہیں جمپ کے بعد ہمارا یہ جو پاؤں آتا ہے اس کا یہاں پہ جو ہے سٹیبل ہونا چاہیے تو آپ کا پھر پیس بالکل اچھا خاصا جائے گا تو یہاں پہ جب ہم لوڈ کریں گے اپنے بازو کو لوڈ کے بعد آپ نے توڑا سا یہ اپر باڈی جو ہے توڑا سا بیک پہ لے کے آنا ہے اور بیک کے بعد جب آپ یہاں پہ جیسے پاؤں لیس جمپ پہ رکھو گے تو اسی ٹائم آپ نے یہ بھی ایسا بیس کر دینا ہے یعنی آپ نے بال کر دینا ہے تو پھر آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ پیس میں آپ کو ہلپ کر سکتا ہے تو اس طرح کی پریکٹس بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی پرسنل جگہ میں توڑا سا پچ کو آپ لمبا کریں تقریباً بیس کر دے بائیس کر دے یہ ہم نے بیس رکھا ہے لیکن آپ پریکٹس میں اپنے لیے چوبیس چوبیس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس توڑا سا ہیوی بال ہونا چاہیے اگر آپ جونئر ہو انڈر ایٹین ہو تو آپ یہ کرو تو آپ کی پیس میں پھر آپ اچھا خاصا جو ہے وہ آ سکتا ہے انٹرومین آ سکتی ہے باقی ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اپنے دوست کے ساتھ شیئر بھی کر لیجیگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں